ویلکم ہے ایک بار آپ کا پھر سے دو فار فوٹس میں دوستو آج ہم بنائیں گے ایک بیہار کی مشہور چمپا رن ہنڈی جن کو ہم اہونہ ہنڈی کے نام سے جانتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کو گھر پہ کیسے بڑی آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں اور کیا کیا انگیریڈ ان میں ایڈ کرتے ہیں دوستو آپ بھی ہماری یہ ویڈیو پہ شروع سے لے کے آکر تک بنے رہے دوستو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ہارا دنیا موٹھی بر اور یہ ہنڈی ہم میٹی کے ہنڈی میں یہ بنائیں گے ساتھ ملی ہے ہاری میرچ ہاری میرچ آپ تک ہی ہی یوز کریں اور تین سے چھار پیس ٹاماٹر چھے سے ساتھ پیس پیاز اور دو فل چکن لی ہم نے تقریباً آٹھ سو گرام یہ چکن کا وزن ہے تو دونوں کا قریب ڈیڑھ کلو کے قریب یہ ہو گیا ہے یہی ساب سے ہم نے باقی ان کے مسائلے لیے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکوڈنگ کم زیادہ لے سکتے ہو لال میرچ پوڈر قریب دو ٹیبل سپون لسن قریب تین ٹیبل سپون ہیلتی پوڈر دو ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ تین ٹیبل سپون کٹا و ادنیا قریب تین ٹیبل سپون اور یہ کچھ کھڑے مسائلے ہیں کالی میرچ جیرہ دالچینی جاویتری چکری فورن لونگ بڑی لائچی تیج پتہ یہ آپ اپنے حساب سے بھی کم زیادہ لے سکتے ہو اور ساتھ ملیا ہے قریب تین سو گرام دہی یہ وہ ہنڈی ہے مٹی کی جس میں ہم یہ بنائیں گے یہ دیکھیں دوستو اب آئیے سب سے پہلے ہم چکن پیاز ہری میرچ ٹاماٹر یہ کٹ کر لیں گے اور چکن کے زیادہ بڑی پیس نہ کریں آپ بلکل میڈیم سائز کے کریں گے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو دبائیے تاکہ آنے والی وڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملت دیریں اور دوستو پریسکرائبشن میں ہمارا وٹس اپ نمبر بھی ہے اور یہ وٹس اپ گروپ بھی ہے اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہو تو پلیز اس پر کلک کیجئے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے جو ہم نے بتایا تھے سب ہم کٹ رلیں گے اور آج ان کو کوئلے پہ نہ بنا کے گیز فلم پہ ہی بنائیں گے ان کو اور دوستو یہ ہنڈی بڑی مشہور ہے چمپا رن کی آہونا ہنڈی کے نام سے مشہور ہے اور دوستو ڈسکرائبشن بوکس میں ہمارا انسٹرگرام اور فیس بوک کا پیس کا لنک بھی ہے تو پلیز ان کو بھی فالو کیجئے وہاں بھی ہم نے ایک پوست ڈالتے رہتے ہیں اب آئیے گز فلم پہ سب سے پہلے ہنڈی کو گرم کریں گے جب تک ہماری ہنڈی اچھے سے گرم ہو گئی ہے تو سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے سرسو کا تیل میعہ بنائی یہ دیکھیں دوستو تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ان میں سب سے پہلے جو کھڑے مسائلے بتایا تھے وہ ان میں ایڈ کریں گے اور قریب پانچ سے آٹھ مینٹ تک ان کو پکائیں گے جب تک کہ ان کا کلر چینج نہ ہو جائے دوستو یہ مٹی کے ہنڈی میں ہے تو تھوڑا ان میں ٹائم لگے گا بننے میں یہ دیکھیں اور اب ہمیں ایڈ کریں گے ان میں کٹے ہوئے پیاج ہری مرچ اب ان کو اچھے سے میکس کریں گے اور قریب قریب پندرہ سے بیس منٹ ان کو پکائیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں اب دوستو ان میں لیڈ کریں گے چکن اور اب ان کو اچھے سے میکس کریں گے یہ دیکھیں دوستو اور دس گھنٹے کے قریب ہم ان کو پکائیں گے اور یہ دیکھیں دوستو بیچ بیچ میں آپ ہن لاتے بھی رہیے اور یہاں پہ آپ چھک کر لیجئے کہ چکن آپ کا قریب 50% اچھے سے بوائل ہو جائے یہ دیکھیں دوستو پھر تھوڑا ٹائم پھر ہم تھوڑا ٹائم ان کو پکائیں گے اور آپ بیچ بیچ میں ہنڈی کا کور اٹھا کے دیکھ سکتے ہوں اب ایک ایک کر کے جو انگریڈ ہم نے بتائے تھے وہ اٹھ کریں گے ان میں ادھرک کا پیسٹ لسن کا پیسٹ لال میرس پوڈر دھنیا پوڈر نمک ہلدی پوڈر یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ادھرک اور لسن نمک اٹھ کیا ہے اور اب قریب دس سے بارہ منٹ ان کو پکائیں گے جب تک کہ ہمارا بسم اور ادھرک اچھے سنگ میں پکنا دے دیکھیں دوستو خوشکو بری شاندہ رہنے لگی ہے اور چکن بھی ہمارا قریب 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 سیونٹی پرسنٹ پک کی تیار ہے اب ان میں اکھلال میرس پوڈر ہلدی پوڈر کتا اور دھنیا کا پوڈر ان کو ایڈ کریں گے اور ہنڈی کے اوپر یہ دیکھیں کٹی ویٹ ٹرماتر اور آخر میں دہی اب ان کو اچھے سی مکس کریں گے پھر گیہوں کاٹا کا ایک جو روٹی بناتے ہیں یہ دیکھیں گیہوں کاٹا ہے ان کو اب گول کر کے اوپر پورا کور کر دیں گے ہنڈی کے اوپر اور یہ دکن سے اچھے سے پیک کر دیں گے اور قریب چالیس سے پینتالیس منٹ ان کو ہم میڈیوم فلم پر پکائیں گے دیکھیں دوستو یہی سیکریٹ ہے چمپارن کی مشہور ہنڈی آہونہ ہنڈی کا بس یہ دیان رکھیں اچھے سے ان کو سیل کو کور کرتے جائے باہر آسانی سے نہ نکل سکیں اور قریب چالیس منٹ تک آپ میڈیوم فلم پر ان کو پکائیں یہ دیکھیں دوستو باہر آنے لگ گئی ہے اب ہمیں کور کور کو بڑی آسان کور کو اٹھا لیں گے اور کور کو اٹھانے کے ٹائم دھیان رکھیں کہ کنکوین میں سے اس ٹیم بہت باہر آئے گی تو تھوڑا کیرفل ہو کے اٹھائیے دیکھیں دوستو ہماری آہونہ ہنڈی قریب قریب بن کے تیار ہیں اب آپ یہاں پہ چیک کر لیجئے اگر آپ کو نمک کم لگے تو نمک ایڈ اور کر لیجئے اور اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہو تو لال میر سپوڑر بھی اٹھ کر سکتے ہوں دیکھیں دوستو ہم نے یہاں پہ آج کم گریبی رکھنے کا ارادہ کیا ہے تو تھوڑا اور پتائیں گے ان کو چاہوڑا اور پتائیں گے آپ ضرور کرنے کے ٹائم ان کو چاوال چپاتی تندوری روٹی نام کسی کے ساتھ بھی آسکتے ہو اور یہ ڈس بڑی مجیدار اور ڈسٹی ہے دوستو آپ بھی پرائے کیجئے اپنے گھر پہ چکو کی مدد سے یہ سیل جتنے بھی آٹے کی لگائی تھی سب ہٹا دیں گے اور یہ دیکھیں دوستو ہماری ہنڈی بن کے قریب قریب تیار اب سرو کے لئے تیار اور یہاں پہ آپ چک لیجی چکن لگے آپ کو تو تھوڑا اور پکا لیجی اور گانڈنیس کرنے کے ٹائم اب ان کو ہم ہرے دنیا سے گانڈنیس کریں گے اور یہ دیکھیں دوستو ہماری چکن ہنڈی بن کے تیار اب فلم کو کریں گے اور ہنڈی کو اٹھا لیں گے سرو کرنے کے لئے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستو کو بھی یہ لنک شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارا یہ ویڈیو دیکھ سکے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم نئے نئے ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیا شکریہ شکریہ